نبی کی حرمت یہ جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف حصلہ دیا گیا ہے شاعر اسلام کا مزاق اڑایا گیا ہے قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دی گئی ہے یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے لاکھ سیاسی اختلافات ہوں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے دو بندے بیٹھیں تین بندے بیٹھیں اور وہ قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دے دیں کہ آپ ایک امارت کی چار دواری کی اندر بیٹھیں گے اور پھر وہاں پر آپ جو مرضی تحریف قرآن کی اندر کر لیں میں یہ اللہ اکبر نعرہ رسالت میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ایوان بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے اس حوالہ سے اور آپ اس حوالہ سے ایک کمیٹی بنائیں سپریم کورٹ سے بات کی جائے کہ آپ نے آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا ہے آپ نے آئین کی روح سے کھیلا ہے اور جن ججز نے یہ کام کیا ہے انہیں انصاف کے کٹیڑے کے اندر لے کر آنا چاہیے اور میں یہ سپریم کورٹ پاکستان سے بھی ریکوست کروں گا کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں جنابے والا یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے یہ ہم سب کے ایمان کا معاملہ ہے اور مجھے یقین ہے سپیکر صاحب کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایسی رولنگ دیں گے جس کے ساتھ جو کروڑوں مسلمان ہیں پاکستان میں اور عربوں مسلمان پوری دنیا میں ان کے جذبات جو مجروع ہوئے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی ایسا رولنگ آئے گی کہ آپ کی قبر بھی آپ کی آخرت بھی آپ فخر بھی محسوس کریں گے اور انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ صدیوں تاریخ میں یاد کیا جائے گا آپ کی یہ رولنگ بہت شکریہ جی تینکیو صاحب زادہ صاحب اس اس ایشو کے اوپر تو دو رائے ہی کوئی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان کی توقید اور یہ ہم